السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فصل من کتاب خارطت الطریق الشدائب تندیے بادے مخالف سے نہ گھبرا اعقاب تندیے بادے مخالف سے نہ گھبرا اعقاب اے تو چلتی ہے تجھے اونچا قرآنے کے لئے ماذا یقول الشیخ آئید القرنی وکانہو یترجمو هذا الشعر لا تشم للعطر رائحتا لا تشم للعطر رائحت حتی يسحق عطر کی خوشبو نہیں سنگی جا سکتی جب تک کہ اس کو رگڑا نہ جائے پیسا نہ جائے اور پھر اس کا عرق نہ نکالا جائے رنگ لاتی ہے ہی نہ پتھر پہ پس جانے کے بعد وہی بات ہے ولا يضوع العود او لا يضوع العود حتی يحرق اور عود کی خوشبو نہیں بھڑکتی ہے یہاں تک کہ اس کو جلایا جائے وَكَذَلِكَ الشَّدَائِدُ هِيَ لَكَ خَيْرٌ وَنِعْمَتٌ اسی طریقے سے شدائد مسائب کہ تیز و تند و تفان تمہارے لیے خیر کا اور نعمت کا باعث ہوتے ہیں وَالنَّاجِعُ لَا يَغْلِبُ هَوَاهُ عَقْلَهُ وَلَا عَجْزُهُ صَبْرَهُ وَلَا تَسْتَخِفُهُ الْإِغْرَاءَاتُ وَلَا تَشْغَلُهُ التَّوَافِهُ کامیاب شخص کی خواہش اس کی عقل پر غالب نہیں آتی ہے اور اس کی آجزی اس کے صبر پربھاری نہیں ہو سکتی اور اس کو ترغیبات نہیں اکسا سکتی اور برنگیختہ نہیں کر سکتی اور معمولی چیزیں اس کو نہیں ہسا سکتی اور مشغول نہیں کر سکتی وہ تو بس اپنے اعلی مقاصد کے لیے کام کرتا رہتا ہے اللہ تعالی سے مدد مانتا ہے حدیث شریک میں جو فرمایا گیا ہے گیا ہے وہ برحق ہے احرص على ما ينفعوك وَاسْتَعِنْ بِاللَّهُ وَلَا تَعْجِزُ کہ حرص کرو اپنے نفع کی اور جو چیز تمہیں نفع پہنچائے اسی چیزوں کے حریص رہو اور اللہ تعالی سے مدد طلب کرو اور عاجزی اور درماندگی اور بےوقوفی کا اظہار نہ کرو عقل کو بھی پورا استعمال کرو تدبیر پوری استعمال کرو فَيْنَا صَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَدَا وَكَدَا پھر بھی اگر تقدیری طور پر کوئی بات پیش آئے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلِ الشَّيْطَانِ کیونکہ لَوْ یہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے پہلے تو خوب تدبیر کرو اور پوری عقل کا استعمال کرو پوری کوشش اور محنت صرف کرو پھر اس کے بعد اللہ تعالی پر بھروزہ کرو وَآخِرُ تَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ